اسلام علیکم ڈیفنس ٹرورز دوستو پاکستان آرمی دشمن کی زیادہ تعداد کا مقابلہ کرنے پیدل فوجی دستوں اور آرمر یونٹس کی طرف سے ہر طرح کے دفاعی اور جارہانہ آپریشنز کی سپورٹ کے لیے مختلف اقسام کے انٹی ٹینک گائیڈ میزائل استعمال کرتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی کے زیرے استعمال انٹی ٹینک گائیڈ میزائل سسٹم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے سو لیٹس ٹارڈ ویورس پاک آرمی کے انٹی ٹینک گائیڈ میزائلز لائٹ اور ہیوی انٹی ٹینک بیٹیلینز کے زیرے استعمال ہیں ان میں سب سے پہلے پاکستان کی ڈاکٹر ایکیو خان ریسرچ لی بارٹریز کا بنایا گیا بکتر شکان انٹی ٹینک گائیڈ میزائل سسٹم ہے اس میزائل کو انیس سو نوے میں منفیکچر کیا گیا تھا یہ میزائل آپٹیکل ایمنگ، انفراریڈ ٹریکنگ، ریموٹلی کنٹرول اور وائر ٹرانسمیٹڈ گائیڈنز سگنل کا استعمال کرتا ہے اس میزائل سسٹم کو آسانی سے چار مختلف حصوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے اسی وجہ سے اس کو مین پورٹیبل سسٹم بھی کہا جاتا ہے اس میزائل سسٹم کو پاورفل انٹی جیمنگ اور پینٹریشن کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور اس کا ثبوت انیس سو نوے کی دہائی کے ابتدائی دنوں میں سربین وار میں بوسنیا کی طرف سے دیکھنے کو ملا جب اس انٹی ٹینک میزائل سسٹم کو تھرڈ جنریشن سربین ایم ایٹی فور ٹینک کو تباہ کرتے ہوئے دیکھا گیا یہ انٹی ٹینک میزائل تین کلومیٹر کے فاصلے پر نوے فیصد تک ہٹ اور پینٹریشن پروبیبلیٹی کے ساتھ دنیا کے جدید ٹینک کو تباہ کر سکتا ہے یہ سسٹم اب تک دنیا کے کموں بیش بیس ممالک کو ایکسپورڈ بھی کیا جا چکا ہے جس میں بنگلہ دیش اور ملیشیا بھی شامل ہیں واضح رہے کہ بکتر شکن چائنیز میڈ ایچ جے ایڈ میزائل کا لائسنس ورجن ہے دوستو پاکستان اس کے اب تک پچیس ہزار سے زائد یونٹس مینیفیکچر کر چکا ہے جبکہ اس کو سنگل ٹرائپورٹ سسٹم کے علاوہ کوبرا ہیلیکاپٹر، ڈیفینڈر جیپ اور ماز آرمر پرسنیل کیریئر پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے آئیڈیاز ٹوزن سکسٹین میں اس کا ملٹیپل رانچر بھی متعارف کروایا گیا تھا جس کی مدد سے اس کو لائٹ آرمر ویکلز کی چھت پر بھی ماؤنڈ کیا جا سکتا ہے یہ سسٹم دن اور رات دونوں طرح کی کنڈیشنز میں تین سے چار کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کے مزائل کی سپیڈ دو سو بیس میٹر پر سیکنڈ یا آٹھ سو کلومیٹر پر آر ہے اس مزائل سسٹم کا ریٹ آف فائر دو سے تین راؤنڈز پر منٹ ہے ویورز اس ایٹی جی ایم کا مزائل سٹینڈر اور ٹینڈم دونوں وار ہیڈ لے جا سکتا ہے اس کے ٹینڈم وار ہیڈ موجودہ دور میں زیادہ تر استعمال کیے جانے والے ایکسپلوسیف ری ایکٹیو اور سپیسٹ آرمر کے خلاف کار آمد ہے دو سو اس سسٹم کا لانچر نہ صرف بکتر شکن بلکہ یو ایس میڈ تو اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے تمام ورجن بھی فائر کر سکتا ہے ویورز پاکستان آرمی کے زیر استعمال نیکسٹ اینٹی ٹینک میزائل بی جی ایم تو اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل ہے اس کا کنٹری آف اوریجن یونیٹس سٹیٹس ہے اور یہ پاکستانی گراؤنڈ فورسز کے علاوہ کوبرا ہیلیکاپٹر اور مستقبل میں حاصل کیے جانے والے ٹی وان ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس میزائل کی سپیڈ تین سو انتیس میٹر پر سیکنڈ یا گیارہ سو اسی کلومیٹر پر آر ہے جبکہ پاکستان پہلے بی جی ایم تو میزائل کے بیسک ورجن کا استعمال کرتا تھا جو میکسیمم تین کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا تھا تام دو ہزار ساتھ میں پاکستان نے اس انٹی ٹینک گائیڈ میزائل کا ٹو اے ورجن کے ستائیس سو میزائل یونیٹس سٹیٹس سے خریدے تھے اور اس ورجن کی میکسیمم رینج تری پوائنٹ سیون کلومیٹر ہے ویورز یہ میزائل سات سو میلی میٹر کے آرمر میں پیلی ٹریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو تیسرے نمبر پر سپین سے خریدا گیا ایلکوٹان انٹی ٹینک گائیڈ میزائل ہے پاکستان نے اس سسٹم کے ایک سو اٹھاون لانچرز اور چودہ سو تیس میزائل دو ہزار سولہ میں ایکوائر کیے تھے جبکہ تین سو انسٹھ سسٹم دو ہزار اٹھارہ میں خریدے گئے اس سسٹم کے میزائل کی رینج چھ سو میٹر ہے اور یہ سات سو میلی میٹر کے آرمر میں پینیٹریٹ کر سکتا ہے دوستو یہ سسٹم خاص طور پر موبائل ٹارگیٹس کو انگیج کرنے کے لیے ایک ایفیکٹیو ویپن ہے کیونکہ اس کا ٹریکنگ سسٹم اس کے آپریٹر کو ہر قسم کے موونگ ٹارگیٹ کے فیچر لوکیشن کے بارے میں آگاہ کرتا ہے جس سے اس کا آپریٹر پین پوائنٹ ایکو ریسی کے ساتھ کسی بھی قسم کے موبائل ٹارگیٹ کو انگیج کر سکتا ہے ریوز پاکستان ان انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے علاوہ ریشین کورنٹ ای انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھی استعمال کرتا ہے جس کو ایم آئی تھریٹی فائیو ہیلیکاپٹر پر نصب کیا گیا ہے اور اس کی ایفیکٹیو رینج پانچ اشاریہ پانچ کلومیٹر ہے نیکسٹ انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل چائنیز میڈ ایٹی الیون سنائپر انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل ہے جو پانچ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور یہ پاکستان کے الخالد ٹینک کے علاوہ مختلف چائنیز ٹینک سے فائر کیا جا سکتا ہے ریورز پاکستان نے یوکرین سے ٹی ایٹی یوڈی ٹینک کے لیے کامبیٹ نامی انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھی اکوائر کیا تھا جس کی رینج پانچ کلومیٹر ہے اسی طرح سے پاکستانی میڈ براغ ڈرون سے بھی فائر کیے جانے والا برک انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل آٹھ کلومیٹر کے ڈسٹنس تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور براغ ڈرون کی طرح برک میزائل کو بھی پاکستان لوکلی مینیفیکچر کر رہا ہے دوستو فیوچر میں اے ایچ ون زی اور ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کے ساتھ بل ترتیب ہیل فائر اور انتاس انٹی ٹینک گائیڈر میزائل بھی اکوائر کیے جائیں گے جن کی رینج آٹھ سے لے کر گیارہ کلومیٹر ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ